میں نے یہ خبر پڑھی کہ پاکستانیوں نے اپنے پاوائے قوم کے مجسمے سے ان کا چشمہ چوری کر لیا تو مجھے اس پر تحجب نہیں ہوا بلکہ جو لوگ اپنے مالی اور سیاسی مفادات کے لیے اپنے نبی کی اولاد کا قتلیام کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذہبی مسئلہ ہے اگر مذہبی مسئلہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے نبی کو خود صحابہ نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی حضرت عاشا کے بڑھروں میں دفنے تھا نبی کا گھر مسجد نبی کا حصہ تھا ان کے ساتھ مسجد نبی کے اندر حضرت عبو وقر صدیق اور حضرت عمر کا روزہ بھی ہے امام حسین نے حضرت عسین کی چھوٹی قبر یہاں پر ہی بنانے کی کوشش کی تھی مگر مروان نے اجازت نہیں دی تھی جہاں تک مجسمے یا اس ٹیچو کو تباہ کرنے کی باحت ہے تو طالبون نے بہویان میں پودا کا سٹیچو تباہ کیا تھا داش نے عراق اور شام کی پوری کلچرل تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی تھی امریکہ نے عراق پر قبضے کے بعد صدیقہ حسین کے سٹیچو کو بغداد میں گرہیا تھا مشرقی یورپ میں لینن کی سٹیچو کو تباہ کیا گیا تھا کلچرل تاریخ یا سٹیچو کو تباہ کرنے کی قدر مشتر جو انیس سو پچیس کے دوران وہابیوں نے تیذیبی تاریخ کو تباہ کرنے کا آغاز مسلمانوں کے اندر وہابی تاریخ سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی کو بھی گرانے کی کوشش کی تھی لیکن اس سے قبل وہوں نے جنت البقی کی ساری قبروں کو مسمار کر دیا تھا وہ وہابیوں کی یہ مذہبی فکر آئی ایس آئی کی جہلیوں تنگ پہنچی اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہلیوں طالبوں داش اور امریکہ کے درمیان یہ ایک قدر مشترک نظر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قدر مشترک دنیا پر دوبارہ نوابادیتی نظام سلط کرنے کی کوشش تو نہیں ہے اگر ہم اس کو مذہبی حوالے سے دیکھیں تو کیا قرآن کی کوئی آئیت جو جسمت سازی کو حرام قرآن دیتی ہو موجود ہے میری نظر میں ایسی کوئی آئیت نہیں ہے قرآن اور عدیس کی عبارت اپنے وقت اور محول سے مخاطب ہے آج کے وقت اور محول سے نہیں آج قرآن اور عدیس کی روح اپلیکیبل ہے ٹیکسٹ نہیں ان لوگوں کی بات کو مان بھی لیا جائے حجد کے لیے جن کا یہ موقف ہے کہ یہ آج کے سماج پر بھی کامی عمل ہے تو اس کے لیے بھی قرآن کی عبارت کی تعبیر و تشریح تیہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے بارے میں یہ وصول تیہ کہ ہر چیز حلال ہے تا وقتے کہ قرآن واضح طور پر حرام قرار نہیں دیتا یہ اصول اس لیے تیہ ہوا تھا کہ آج کی طرح اس وقت بھی بنیاد پرستی بڑھنا شروع ہو گئی تھی اسلام کے اندر اس لیے اس وقت یہ اصول تیہ ہوا تھا کہ جہاں کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے قرآن میں واضح حرام تعلقہ لکھا ہوا کے لیے جس طرح رشتے اور جنسی تعلقات کے بارے میں سورہ نسا آیت تیس اور چوبیس میں واضح لکھا ہے حرام تعلقہ اور سورہ آل عمران آیت تین میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں واضح لکھا ہے حرام تعلقہ قرآن کی ان آیات کو جن میں صرف بیعث ہے نہ کوئی حکم ہے نہ اس حکم کی خلاف فرضی بھی کوئی قانون ہے جس سے سزا نکلتی ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن مجسمہ سازی کے بارے میں سورہ سبا آیت تین تیس قرآن چپٹر تھوڑی فور ورس تھوڑی میں ہے کہ اللہ کی حکم پر جنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سنیگاغ اور سٹیچو بناتی تھی لیکن میں نے آج سے چونہ سال پہلے جب قرآن کی عبارت اس کے ارتقاء اور ترقی بھی جب تحقیق کرنے کی کوشش کی تو میرے سامنے یہ حرام قرآن کی قسم نے آئی کہ اگر شروع کے مائرین لسانیات اور قانوندان فکس کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے لیکن جدید دور میں ترجم کرنے والوں نے قرآن کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے مثال کے دور پر اسی آیت میں میں نے پانچ کے ترجمے دیکھے ہیں نمبر ایک پاکستان کا ایک مفتی تکی عثمانی ہے دو ڈاکٹر غالی ہے تین عبدالحلیم ہے اور آخری محمد اقتال ہے تکی عثمانی تکی عثمانی نے سنیگاغ اور سٹیچو کو قلعے اور تصویر میں بدل دیا باقی تینوں نے سٹیچو کو سٹیچو ہی تو رکھا ڈاکٹر غالی نے سنیگاغ کو چمبر اور عبدالحلیم نے محل بنا صرف محمد اقتال جس کی مادری زبان انگریزی تھی نے سنیگاغ کو سنیگاغ ہی رکھا چونکہ سنیگاغ یوٹیوں کی عبادتگاہ ہے جس طرح مسجد چودو سو سال پہلے بھی مسجد کلاتی تھی اسی طرح سنیگاغ بھی سات سو قبل مسیح میں بھی سنیگاغ ہی تھا اور آج بھی سنیگاغ ہے اسی آیت کی بیث میں نے دون کنکالی ہے آلی إنه ابدو ل smells purchases ایدیات سوگی شهداشتاز بہتللم ٹاکی شهداشتنا again آمی 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 کورمار بیش کورا عدق عنا بس لاس Conservative cliffs آمی آمی آم اور ایراہیم ہے اور ایراہیم گئی چلیچ سلیمانسی لڑکان در میند ابراہیم جب جب تمور اثیل �ل جب پچکہ تکہ 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 تکہathyہ اس کے سطح کی طرق کی طرق کی طرق کی طرق کی طرق کی четыplیٹی اور اللہ کے سلامین واغی نیوشین سلیمان اور بید لئے اس کے ساتھ اپنیوشن موسیمین کے ساتھ ایرادی ایرادی طرق وسلم تقدم مجھے من اس علاوہ مجھے ان پر صلیمان کیا جو مجھے بھی مجھے مسلمان کیا اللہ ہے اس کے دوسرے میں مجھے تقیر کنیٹر مجھے مجھے صرف مجھے 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 ایرے اس یہی لیکن ہے یہ تیسیلنگوڑی اور بحیلی سنگوڑ شخصا سنگوڑی نیموڑی چیزنگوڑی من صلیبات جالانا آمد اللہ سمجھونڑی ایسیلنگوڑی جبی صحیح کیونی فُحرًا صلیب سلمان سرگاہ عمد سنگوڑا now if we ask the muslims so how he is a muslim then isn't it your prophet? he says the one who makes an image Allah will bring him in the judgment day and he will say to him breathe into it which means you give it life and if you could not, he will send you to hell so why this contradiction is in this religion is islam against the statues or islam with statues ساکتا کوئی مманہ ہیں جب پر تشتغف سوچا ساکتا کے ساتھ 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 ستھ شامنا تشتغف ان تشتغف انجام ممنون لکہ نزا ساتھ ساتھ سال روز ہاتھ ساتھ 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 ایوییییییی آبید خبی القوانج درخواد آمکالا کہ یا خوانا ہے کہ ان کے قرآن کے لئے ایسا ہے پس جمع کریںے کے نئے قرآن کیا یا امتان کوئی ساتھ ایسا ہے یہ نوٹ کیا ہے کہ کیسی ترجمہ میں عثمان جو ہے وہ مسخ کرتی قرآن کو میں نے خود پیش کرتی ہے یہ آیت چپٹر 34 ورس 13 جس میں تقی عثمانی نقر غالی عبدالحلیم اور محمد بکتال کے چار ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں جس میں تقی عثمانی نے بالکل ترجمہ غلط کیا ہے نقر غالی اور عبدالحلیم نے سینگاہ کا ترجمہ غلط کیا ہے صرف صحیح ترجمہ محمد بکتال نے دونوں پر کیا ہے اسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے ذریعے قرآن اور سنت کو مسخ کر کے گمراہ کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جاتا رہا ہے اور اس پر کسی کی نظر نہیں گئی خدا حافظ